اور وقالاللہ جللہ ذکروں میں تو اتنا وصلہ ہی نہیں ہے پھر بھی جللہ میں تو تھا کیونکہ جللہ کو جللہ کرنا پڑا تو اس کی وجہ سے عبارت میں انتہا سادہ آسانی ہو گئی اب امام بخاری نے وقالاللہ عز و جلل فرما کر جواب دینا شروع کر دیا بات کا یعنی وحی کو ابتدائے وحی کو اور وحی کی قیفیت کو بصورت سوال سامنے لائے وہ وحی کا ظہور کیسے ہوا وحی کی ابتداء کیسے ہوئی تو فرما ہے کہ وقالاللہ عز و جل کہ اللہ کا قول سامنے رہنا چاہیے انہا اوحینا علیکہ کما اوحینا علیہ نوحی والنبیین کہ ہم نے آپ کے طرف اسی طرح وحی فرمائی جیسے حضرت نوح اور ان کے بعد کے امبیاء اکرام پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح کا ذکر کیوں ہے اس میں حضرت آدم بھی ہے اور دیگر امبیاء اکرام بھی ہے اور واقعی یہ بات اپنے جگہ ہے واقعی یہ بات اپنے جگہ ہے کہ حضرت آدم بے شک وہ اپنی اولاد کے طرف مبوس کیے گئے مگر وہ صاحب شریعت ہیں اس طرح حضرت شیز حضرت عدریس علیہ السلام ان سب پر بھی شریعت اتری ہے تو ان سب حضرات کا ذکر نہیں ہے حضرت نوح کا ذکر ہے وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح کو عموماً عرف میں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے یعنی طوفان نوح کے بعد جو لوگ بچ گئے تو حضرت نوح کو اس اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ باقی سارے لوگ جو ہیں جو طوفان نوح کے بعد دنیا وجود میں آئے تو ان کے باپ جو ہیں وہ حضرت نوح ہے بنیادی رابطہ تو حضرت آدم سے ہے ہی وہ تو نہیں ختم ہو رہا لیکن حضرت نوح سے پھر بقائے انسانی جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے تو جب ایسا ہو رہا ہے تو اب یہ جو فرمایا والنبیی نے مباد ہے یہ جواب تو قرآن نے خود دے دیا کہ اور ان کے بعد کے انبیاء کرام پر تو یہاں کما اوہینا الہ نوحن والنبیین کا مطلب یہی ہے کہ حضرت نوح سے پہلے جو انبیاء کرام ہوئے ان کو شامل نہیں فرمایا گیا اس میں بلکہ حضرت نوح کے بعد کے جو انبیاء کرام ہیں ان کو شامل فرمایا گیا اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ امام مخاری نے آیت کریمہ اتنی ہی لیے جتنی اس وقت انہیں ضرورت تھی پوری آیت کا مطالعہ اگر کر لیا جائے تو بھی یہ بات بلکل سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت نوح کے بعد ہی کہ انبیاء کرام مراد ہے حضرت نوح سے پہلے انبیاء کرام کا ذکر نہیں فرمایا گیا اس میں فرمایا گیا کہ تو اب اس میں جتنے انبیاء کرام کا نام ہے جتنے انبیاء کرام کے اسمائے گرامی ہیں وہ سب سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد آتے ہیں اور پھر آخر میں فرمایا اب اس میں تقدیم و تاخیر کا مسئلہ کیا ہے ترتیب میں انبیاء کرام کو کیا ہونا چاہیے تھا قرآن مجید نے کیا رکھا ایک بہت تفصیل طلب بحث ہے یہ بھی اب اس کے حقیقت کو تو اللہ ہی جانے کہ ایسا کیوں ہوا تقدیم و تاخیر کیوں فرمائے گئی کہ آخر میں حضرت دعوت کا ذکر کیا گیا حالانکہ حضرت عیسیٰ کو ہونا چاہیے تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کو وہی بہتر جانتا ہے کہ اس ارشاد فرمانے میں کیا حکمت ہے پرآن مجید کی ایک ایک بات میں اگر حکمت تلاش کرنا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور بڑا بڑے لوگ بھی یہ بڑے مشکل سے کر پاتے ہیں کہ اس حکمت بالغہ کو تلاش کر سکے جو اللہ رب العالمین نے اس کے نزول میں پوشیدہ رکھی وَآَتَيْنَا دَعُودَ زَبُورَ ہم نے حضرت دعوت کو زبور عطا فرمائی ایک ہی کتاب کا ذکر فرمایا گیا اور آپ کی طرف کیا وہی بھیجی جا رہی ہے اور آپ کی طرف جو وہی بھیجی جا رہی ہے وہ کتاب کونسی ہے قرآن مجید کے اس وقت نام نہیں لیا گیا بس اتنا فرمایا گیا اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَئِكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَا نُوْحِنَ ہم نے آپ کی طرف اسے طرح وہی فرمائی جیسے نُوح کی طرف وہی فرمائی تو مخاطب اس وقت کے کون تھے آج کے ہم لوگ ہیں اور جب تک پورا پس منظر سامنے نہ ہو اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں نے ارز کیا تھا کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شرط لگائی تھی کہ آپ کے نبوت کا ثبوت یہی ہوگا کہ آپ بھی حضرت موسیٰ کی طرح یقبار کی کتاب لے آئیں اور بس لیکن اللہ نے مسلمانوں پر اہم فرمایا بات وہی ہے جو میں پہلے ارز کر رہا تھا کہ اگر ساری کتاب یقبار کی آ جاتی تو عمل بھی فوری طور پر شروع کرنا پڑتا اچھا آپ دیکھئے پرانہ مجید کے نزول کا جو منشاہ ہے وہ کس طرح پورا ہو رہا ہے وہ اس طرح پورا ہو رہا ہے کہ ایک واقعہ پیش آتا ہے اور اس واقعے کے زمن میں ایک آیت نازل ہوتی ہے اس واقعے کے زمن میں ایک آیت نازل ہوتی ہے یوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون سازی کس طرح ہوتی ہے یعنی جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی وہاں قانون بنے گا جہاں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی وہاں نہیں بنے گا اب اگر یہ ایک بارگی نازل ہو جاتا تو حرمت شراب یعنی شراب کی حرمت اور بھی جتنے قوانین ہیں برائیوں سے رکھنے کا معاملہ وہ اسی دن سے شروع ہو جاتا جس دن سے لوگوں کو علم ہونا شروع ہو جاتا اور جتنی تیزی سے قرآن مجید اترتا اتنی ہی تیزی سے اس کا سیکھنا اور سکھانت دونوں ضروری ہو جاتے چنانچہ اللہ نے مسلمانوں پر رحم فرمایا اور سب کچھ آہستہ کیسے ہوا سیکھنے کا مسئلہ بھی یعنی ادھر وہ کچھ سیکھتے تھے ادھر دوسرے آیت کریمہ نازل ہو جاتی تھی تو یوں آہستہ آہستہ وہ قرآن مجید سیکھ بے گئے اور نزول کی غرض و غیت بے پوری ہو گئے دوسرے آہستہ وہ کچھک کروس موسیقی